بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹر فانلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایپ ڈین رپیرنگ لیب تو فرنس آج کی میری ویڈیو ہے ایچ سی پی ایل اے جے تین سو جودہ اپٹو کپلر کو آپ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹیبل کے اوپر کے یہ آپ صحیح ہے یہ اقراب ہے تو یہ سارا کچھ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی ہوگی ویڈیو شروع سے لے کے لاس تک اور میری آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو کر دیں سبسکرائب سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے پاس ملا کی بیل آئیکن کو پریس کر دیں گھنٹی کے نشان کو آل پہ کر کے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹرک پیشن آپ کو فوری مل سکے آپ فوری ویڈیو کو دیکھ سکیں ٹیلکہ میرے پاس ایک ایچ سی پی ایل ایجے تین سو چودہ کا اپٹو کپلر آئی سی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں تو اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے ایک بیس بنائی ہے آپ بھی کوئی بھی بیس بنا سکتی ہیں کوئی بھی آپ بورڈ وغیرہ لے کے اس کے اوپر وائریں لگا لیں یا اگر آپ کے پاس ایس ایم ڈی کی ساکٹ موجود ہے تو آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں اگر نہیں ہے تو آپ ساکٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جو ہیں وہ پنیں یوز ہوتی ہیں تین اور دو پانچ پنیں جو ہیں اس کے اندر ہماری یوز ہوتی ہیں کون کون سی یوز ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں ایک ہماری آٹھ نمبر پنیں یوز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک چھے یا سات یہ دونوں اپس میں شارٹ ہیں تو یہ ایک ہی آوٹپوٹ ہے اور یہ آوٹپوٹ ہے آٹھ نمبر جو ہے ہماری وی سی سی سپلائی ہے یعنی کہ پوزٹیف سپلائی ہے اس کی تو پانچ نمبر اس کی گرونڈ ہے یعنی کہ یہاں سے تین جو ہے پنیں یوز ہو رہی ہیں اور یہاں سے آپ کی دو ہو رہی ہیں ایک نمبر پنج جو ہے انسی ہے انسی کے مطلب ناٹ کنیکٹڈ یا نو کنیکشن انوڈ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایل ایڈی کی ہے اور کتھوٹ تین نمبر یہ بھی ایل ایڈی کی ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ انوڈ اور کیتھوٹ جو ہیں یہ ایل ایڈی کی ہیں ایل ایڈی گلو کرے گی تو آپ کا جو فوٹو ٹرانزیسٹر ہے وہ کام کرے گا تو چار نمبر اس کی انسی یعنی کہ نو کنیکشن ناٹ کنیکٹڈ ٹھیک ہے تو یہ اس لیے آپ کی یہ پانچ پننے جو ہیں یہ یوز ہوں کی سرکٹ میں اس لیے میں نے بیس بنائی ہے اس کے اوپر پانچ پننے لگائی ہیں لگا ایکسٹرہ میں نے لگا دی ہیں کیونکہ کوئی اور بھی اپٹو کپرر اگر ٹیسٹ کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کام آ جائے تو اس لیے میں نے فیلال اس کے لیے جو ہیں یہ دو پننے یعنی چھے اور ساتھ جو ہے میں نے آپ اس میں یہاں پہ شاٹ کر دیے اس کے علاوہ اپنے کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہاں پہ ایک لیڈی لگا لینے ہیں ون کلو اوم کی رزیسٹنس لگا کے ون کلو اوم کی رزیسٹنس یہ میں نے لگائی ہوئی ہے ایلی ڈی کے اینوڈ کے اوپر اپنے ون کلو اوم کی رزیسٹنس لگانے لینے ہیں اور گرونڈ کے ساتھ ٹیچ کر دی نہیں ہے یہاں پہ ایلی ڈی کی تو وی سی سی پوزیٹیف سپلائی یہاں پہ ڈریکٹر اس کے ساتھ کنیکٹڈ کر دی نہیں ہے اور اس کی جو سپلائی ہے انپورٹ اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ دس سے تیس وولٹ ہے اس کے اندر ہی اس کی سپلائی ہونی چاہیے مطلب کہ اس سے زیادہ اگر اس کو سپلائی دیں گے تو یہ آپ کا اپٹو کلپر آئی سی جو ہے اندر سے فوٹو ٹرانزیسٹر جو ہے اس کے اندر وہ خراب ہو جائیں گے تو دس سے نیچے دیں گے تو یہ آپ کا پھر بھی ورک نہیں کرے گا ٹرانزیسٹر تو ایلی ڈی کو وولٹیج آپ کو دینے ہیں اینوڈ اور کیتھوڈ کے اوپر تو یہ ڈیڑھ وولٹ یا اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں مینویل کے اوپر کہ کتنے وولٹیج مینیموم اور میکسیما میں اس کے پاور سپلائی جو اس کی آٹ نمبر اور پانچ نمبر پینڈے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر یہ دیکھیں مینیموم دس وولٹ ہیں میکسیما میں تیس وولٹ ہیں انپوٹ کرنٹ آن ملی امپیر جو ہے وہ آٹھ مینیموم ہے بارہ میکسیما میں انپوٹ وولٹیج آپ پوائنٹ مائنس 3.1 سے لے کے 0.8 وولٹ جو ہے اگر یہاں تک آپ کے وولٹیج اس کے آئیں گے کپلر کے تو آپ کا کپلر آف پوزیشن میں ہوگا یعنی کہ کام نہیں کرے گا آن نہیں ہوگا سوچنگ نہیں ہوگی اس کی کپلر کی تو یہ تیمپریچر ہے اس کا اس کی ڈرائنٹ اس لئے اب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے اس کے بارے میں اب اس کو کپلر کو کرتے ہیں کنیکٹ جو ہم نے بیس پنا اس کے اوپر سولٹ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو فرینڈز آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے کنیکشن ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ٹیل کیلوہم کی رزیسٹنس اس کو لگا لینی ہے انوڈ اور کیتھوڈ کے اوپر یعنی کہ پانچ وولٹ کی آپ نے پاور سپلائی لینی ہے اور انوڈ کے اوپر جو ہے پلس وولٹ ہوں گے پانچ وولٹ کے اس کے اوپر ایک طرف رزیسٹنس لگا دینی ویریابل رزیسٹنس اور ایک سائٹ پہ جو ہے اس کے کپلر کے انوڈ پہ لگا دینی ہے اور کیتھوڈ جو ہے پانچ وولٹ سپلائی کی وہ ڈریکٹ آپ نے ادھر دے دینی ہے تو یعنی کہ تین نمبر بھی ان پہ کیتھوڈ پہ جیسے کہ یہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو سپلائی کے وولٹے چیک کروا دیتا ہوں تاکہ کسی چیز کا بھی کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ نہ رہے تو یہ میں نے سپلائی اس کو دے دیے ملٹی میٹر پہ آپ لوگوں نے گھور کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ وولٹ آ رہے ہیں یہ 1.4 ہے تو اب اس کو کپلر کو جو ہے وہ آٹھ نمبر اور پانچ نمبر پہ سپلائی دیتے ہیں تو اب اس کو رزیسٹنس کو کرتے ہیں کم ملٹی بھی کھور کرتے ہیں کو تو فرینڈز یہ ہمارے کنیکشن ہو چکے ہیں یہ ہماری پاور سپلائی پانچ وولڈ کی بھی آنا ہے اور ہمارے بارہ وولڈ کپلر کو بھی آ رہے ہیں تو ہم رزیسٹنس کو کرتے ہیں کام یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آلیڈی جو ہے وہ گلو ہو چکی ہے تو اب اس کپلر کو دیتے ہیں آئیسولیٹر یعنی کی ٹپل فائف سے تو بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیسے کام کرتا ہے تو فرینڈز میں نے یہ ٹویل وولڈ جو ہے کپلر کو دے دی ہیں لیکن ہمارا کپلر جو ہے وہ آن نہیں ہوا تو ہم اس کو جو آئیسولیٹ سرکٹ کے کنیکشن کیے وہ اس کو دیتے ہیں سپلائی کو پھر دیکھتے ہیں ہمارا کپلر تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کپلر جو ہے کام کر رہے ہیں اس طرح آپ اپنے اے جے تین سو چودہ اپٹر کپلر آئیسی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور ویڈیو بھی شروع سے لے کر لازمی لیکھا کریں تب ہی آپ لوگوں کو اس چیز کی سامجھ آئے گی کہ اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ